یہ لبائک پاکستان کا میں ایک ادنا سا خادم ہوں یہی میرا تعرف ہے رہی بات کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں ہمارے امیر محترم آپ کے سامنے وہ سیلاب سے متاثرین ہمارے مسلمان بہن بھائی ہمارے بچے جن کا سب کچھ سیلاب بہا کے لے گیا ہے اور جو حکومتی اور ایوانوں میں بیٹھنے والے اپوزیشن کے نمائندوں کے بڑے بڑے اعلانات کہ بھئی اتنے جمع ہو گئے اتنے عرب کٹھے ہو گئے اور اس کے باوجود ان میں سے کوئی نہیں آیا ان کی راہے تک رہے تھے کام یہ ان لوگوں کا تھا کہ وہ آتے اور ان لوگوں کے ساتھ معاملت کرتے ہیں ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ایک موزہ لونڈ ہے پتہ نہیں اس ایریا میں اور اس کے علاوہ توسہ ہے اس کے قریب لاری ہو گئی یہ علاقوں کا مجھے تو مقامی ساتھیوں سے آپ کو ساری ڈیٹیل ملے گی صبح سے ہم تقریباً کوئی دس بارہ جگہ پہ جا چکے ہیں اور مختلف گاؤں میں الگ الگ خاص طور پر ان دور دراز علاقوں میں جہاں پہ کوئی بھی نہیں پہنچا بھی تک تو ہمارے امیر محترم نے آپ نے بلکہ اگر آپ ساتھ موجود ہیں تو یہ کسی لیڈر میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر جس وقت وہ کسی کو امداد دینے لگتے ہیں تو کیمرے بند کروا دیتے ہیں کہ ہر بندے کی ایک عزت نفس ہے چاہے وہ ضرورت مند ہے لیکن کم از کم اس کی ایک عزت ہے اس کو بھیکاری کے طور پر ہم قوم کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے وہ ہمارے بھائی ہیں تو ہم اپنے بھائی کی اگر خدمت کریں گے تو کیمرے کے سامنے دکھائیں گے کہ جی میں نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے یہ تو اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے لہٰذا ہم جو کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے کرنے اور جو پاکستان کے وہ لوگ جو ابھی تک یہاں پہ نہیں آئے یا ان کی تکالیف کا اندازہ نہیں ہے تو میں اتنا کہوں گا کہ ٹی وی کی سکرین سے آپ ان تکلیفوں کا اندازہ نہیں کر سکتے سب سے بڑی آزمائش کسی بھی مسلمان کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو چھت کے بغیر لے کے کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو یا روڑ کے کنارے بیٹھا ہو کہ کسی کی بیٹی کو بہو کو کوئی گھور کے دیکھے کہ یہ روڑ پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ اس کے لئے مار جانے کا مقام ہے تو اس منزل پہ ایک دو نہیں ہے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو منتظر ہیں اور کراچی سے لے کے خیبر تک کہ وہ عربوں پتی لوگ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہ کام کریں اور ہم حکمرانوں کو کہنا چاہتے ہیں چاہے وہ وفاقی ہیں یا صوبائی ہیں کہ سیٹ ایجسمنٹ کے لئے تو آپ بڑی دفعہ آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے ساتھ مل جائیں ہمارے ساتھ مل جائیں اور الیکشنز میں تو خدا کا واسطہ ہے ان کی بہالی کے لئے ہمارے ساتھ آئیں ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں جو مسئبت میں ہیں ان کی بہالی کے لئے آئیں ہم آپ کے ساتھ کوارڈینیشن کرنے کے لئے تیار ہیں یہ وقت اس وقت جو ہے وہ اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لئے نہیں ہے حضور کی امت کی غمخاری کا جو وقت ہے وہ چل رہا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خان صاحب سو بار بھی اگر زور لگائیں تو ہمارے جیسا جلسہ نہیں کر سکتے پھر بھی ہم نے اس کے باوجود اپنے جلسے مؤخر کی ہیں یہ ابھی ریسنڈلی آٹھ ستمبر کو ہمارا جلسہ تھا علاقہ سبباق کے اندر لیکن ہم نے وہ مؤخر کر دیا ہے اور وہ تمام جو اخراجات تھے وہ سارے ہم نے سلافزدگان کے لئے جتنے اخراجات اس کے لئے جمع کیے تھے جلسے کے لئے تو ہم نے کہا ہے کہ وہ بھی ہم اپنے بھائیوں کے لئے دے رہے ہیں باقی جلسے بھی ہوتے رہیں گے سیاست بھی ہوتی رہے گی لیکن یہ وقت خدمت کا ہے جو ہمارے بھی بڑھ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا میسے دیں گے میں انہیں بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے تمام چہرے دیکھ رہے ہیں وعدہ کرنے والے بھی اور حقیقت میں عمل کرنے والے بھی تو جو ابھی بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جو ایک گھنٹے کا کہتے ہیں ہم نے ٹیلی تھون کے ذریعے جب پانچ سو کروڑ کٹھا کر لیا اتنا کروڑ کٹھا کر لیا تو ان کے پانچ سو کروڑ میں سے ابھی پانچ روپے بھی کسی کو نہیں ملے اور اگر کسی کو امید ہے تو اس کو پانچ پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریوں والے وعدے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہیں جائیں گے کشکول توڑ دیں گے اگر دوبارہ گئے تو میں خود کسی کر لوں گا اگر وہ باتیں بھول گئے ہیں تو پھر تو امیدیں رکھیں کوئی حرج نہیں ہے تو اگر آپ وہ ساری باتیں پہلے دیکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد اس کا عمل بھی دیکھا ہوئے تو ایسے مقبوط الحواس کی بندے کے اوپر نظریں رکھنے کی بجائے ان لوگوں کو پہچانے جو حقیقت میں ربی اللہ علیہ السلام کی امت کی خدمت کر رہے ہیں شکریہ شکریہ بہت شکریہ جی ایسا جنہیں کوئی انٹرویو کی دے سارے پاکستان دے بہوں بڑے عالم دین ہیں تو انہوں نے بہت عارف دے محتاج کیا نہیں ایسے جنہوں نے جیرے پیغام ہن تو کو سمجھ آئے ہو سن اے ویڈیو اکتے شیئر ہی کرنی ہے یعنی حجوم ہے بہوں پبلے کیسا ہی ہے تو ایدت آجانا یعنی انہوں کو پتہ کرنے انہوں نے دا ویڈیو دا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ یہاں جیرے سام در سے آئے ہیں چاچو یہ در سے آئے ہیں در سے آئے ہیں در سے آئے ہیں در سے آئے ہیں در سے آئے ہیں